اور ہماری جو صورتحال ہے ہم جن ملکوں سے لے رہے ہیں پیٹرول ڈیزل وہ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہمارا خزانہ جو ہے وہ خالی ہے اگر انڈیا یہ ڈیل ان سے کرتا ہے تو ہم معاشی طور پر پہلے ہی کمزور ہیں تو انڈیا کے معاشی طور پر مضبوط ہونے سے وہ ہمارا چونکہ دشمن بھی ہے حریفی طور پر ہم اس کے مخالب بھی ہیں تو ہم جو ہے تقریباً میرے خیال میں انڈیا سے کافی جب نیچے جائیں گے تو ہم تباہی کی طرف ہی بڑھیں گے نمسکار دوستو اینوی نیوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہمیں پاکستانی بتائیں گے کہ بھارت کتنا زیادہ فاورفل ہے اور آنے والے کچھ سالوں میں بھارت کہاں پر ہوگا تو ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو اس ٹائم کی جو کرنٹ فینانس منسٹری کی ٹیم ہے وہ بہت ہی ناہل ہے ٹھیک ہے یہ سب چورے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد جب ہم بات کریں گے ہم اپنے ملک کے کرزے کیسے اتار سکتے ہیں آئی ایم اپ کے ساتھ ہم ڈیل کریں تو بھی ہم نے ڈیفالٹ ہونا ہے اگر نہ کریں تو بھی ہم نے ڈیفالٹ ہونا ہے انڈیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا اُبرتی ہوئی طاقت کے طور پر اس وقت پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے اور انڈیا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ مغربی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور ایسا کہنا ہے ایرانی صفیر ایراج الہی کا کیا کہیں گے آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر میں یہ کہوں گا کہ انڈیا نے جس طرح اپنے آپ کو معیشت کے اندر ایک طاقت کے طور پر ثابت کیا ہے اور ان کی جو معاشی پلیسیاں ہیں اور ان کے جو بھی اس طرح کے پلان ہے وہ یقینا انہی کے حق میں جا رہے ہیں جب وہ اپنے آپ کو معیشت کے طور پر یا معاشی طور پر ایک مضبوط ریاست ظاہر کریں گے دنیا کے سامنے دکھائیں گے تو یقینا ملک جو ہے ان کو آفر بھی کریں گے اور ان کو ایسی طاقت بنانے میں ان کی مدد بھی کریں گے اس کے براخت جو ہے وہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ضرور ہے لیکن اس کے جتنے بھی معاشی پلان ہیں یا جو بھی معیشت کا نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکے ہیں اگر ہم اسی نظام پر رہے تو ہم کسی بھی اپنے اسلامی ملک سے اپنی حمایت کی جو ہے وہ امید نہیں رکھ سکتے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ابھی پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں ایسا پاکستانی میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ کتنے اسلامی کنٹریز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کا جھکاؤ پاکستان کے ساتھ ہے ان کی ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہے میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ صرف اسلامی لحاظ سے اس لیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں صرف سعودیہ اور ترکی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہماری صرف حمایت وہ بھی بیان کے طور پر کرتے ہیں ورنہ اب جسٹیٹ پہ ہم کھڑے ہیں تو ہم اکیلے ہی ہیں اور ہماری جو صورتحال ہے ہم جن ملکوں سے لے رہے ہیں پیٹرول ڈیزل وہ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہمارا خزانہ جو ہے وہ خالی ہے اگر انڈیا یہ ڈیل ان سے کرتا ہے تو ہم معاشی طور پہ پہلے ہی کمزور ہیں تو انڈیا کے معاشی طور پہ مضبوط ہونے سے وہ ہمارا چونکہ دشمن بھی ہے حریفی طور پہ ہم اس کے مخالب بھی ہیں تو ہم جو ہے تقریباً میرے خیال میں انڈیا سے کافی جب نیچے جائیں گے تو ہم تباہی کی طرفی بڑھیں گے اللہ کی تمنا پوری کریں ویف نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بیل آؤٹ بھی اسی صورت پر دیں گے کہ اگر آپ اپنی نوکلر ویپنز ہمارے ہاں گریمی رکھ دیتے ہیں تو اب بیل آؤٹ کا بھی کیا کریں ٹھیک ہے اگر آئیم ایم ایف ہمیں کرزہ نہیں دیتا تو پاکستان کس طرح سے اپنے آپ کو ریکاور کرے گا کیونکہ ہمارے حکم اولانوں کو بس یہ ہی ہے کہ پاکستان کے پاس ائرپورٹ ہیں وہ بھی دے دو نوکلر ویپنز ہیں وہ بھی دے دو بندہ پر جو ہمارے پاس ہمارا بیانا فیٹ دے رہا ہے ہمیں ایسیس دے رہا وہ ہی ہم دینے پر تل جاتے ہیں ایکشل دیکھیں ہمیں اپنے نوکلر ایسیس جو ہیں وہ تو کسی صورت بھی نہیں دینے چاہیے ان کو وہ اگر دیتے ہیں تو ہمارا حال بھی میں بھی عراق اور سیریا اور شام جیسا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں وہ ہمیں ہمارے اوپر جو اٹائک ہے وہ اسی لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک اٹومک پاور ہے کچھ بھی ہمیں اسی لیے اپنے جو ایٹمیاں ساسیں ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور کسی بھی صورت یہ ان کے حوالے نہیں کرنے چاہیے اچھا ایران کے سفیر نے انڈیا کی تاریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا یوکرین اور رسیا کی وار کے بات اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ مگر بھی طاقتوں کا اس پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے مگر بھی طاقتیں اس کو جھکا نہیں سکتی کیا کہیں گے آپ ایک ایران کے سفیر نے یہ سٹیٹمنٹ دیئے آپ سب سے پہلے تو گرونڈ ریالیٹیز اوپر بیٹھ کے چیک کریں کہ آپ کے کون سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں انڈیا کا اگر پرائی منیسٹر دے رہے ہیں اگر آپ کو پاکستان دے رہے ہیں تو زمین اسمان کا فرق ہے ایکانومی دے رہے ہیں انڈیا کی جو اس فرق ریزرف کے اندے پڑھی وہ ساڑھے پانچسو بلین پڑھی پاکستان کے پاس چھے سو چھے بلین بھی نہیں پڑھا وہ ریزرف کے اندے اس کے بعد دن یو ٹاکن اپور اوائل رینڈ ریفرمز کہ وہ امریکا اس کو اگر ملہ بھی کر رہے ہیں وہ رشیہ سے نہ خریدے ایون دو وہ امریکا کو بیک کر کے رشیہ کے ساتھ خرید رہا اس کے باوجود امریکا اور انڈیا کے تعلقات اسی طرح چل رہے ہیں اگر ہم اس کو کمپیر کریں پاکستان کے ساتھ رہے ہیں پاکستان اگر یہ بیک آؤٹ کرتا ہے وہاں سے تو پاکستان کے اوپر آلریڈی انٹرنیشنلی اتنا پریشر آ چکا ہے کہ مزید اس کو پاکستان ریپے بیک کر نہیں سکتا انڈیا اس وقت صرف رشیہ سے نہیں خرید رہا ہے انڈیا اس وقت رشیہ سے بھی خرید رہے ایران سے بھی خرید رہے سعودی عرب سے بھی خرید رہے ایران نے بھی ان کو آفر کر دی ہے انہوں نے کہا ہے آپ ہم سے تیل خریدیں کیونکہ آپ پر مغربی طاقتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو آپ کسی کے دباؤں میں نہیں آ سکتے تو آپ ہم سے بھی تیل خریدیں آلریڈی وہ رشیہ سے جو ہے ریکارڈ توڑ تیل خرید چکے ہیں اور اب ایران نے بھی ان کو آفر کر دی ہے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا سب سے پہلے کس کا لائے تھا امریکہ امریکہ کون ہے سپر پاوار ہے اگر وہ اس کو پی بیک کر کے اور امریکہ کی سنکشنز لگی ہیں ایران کے اوپر اس کے باوجود اگر ایران کے سفیر یہ بات کر رہے تو وہ ایک سفیر ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اور وہ اگر انڈیا سے بات کر رہے کہ ہمیں اوائل چاہیے اگر آپ کو اوائل چاہیے تو آپ ہم سے لے لیں اگر انڈیا ان سے پرچیس کرتا ہے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو نہیں خبر ہوئی اس کی دیفینیٹلی اس کے باوجود وہ انڈیا کے اوپر پریشرائز نہیں کر سکتے انڈیا کو نہیں روک سکتے جلوہ ہے ہمارا اگر یہ پاکستان یہاں پہ ہو پاکستان کو ایران آفر کرے پاکستان کے اوپر آلریڈی آئی ایم افتنا کچھ یہاں پہ کرے پاکستان کو جو ایڈ ابھی مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی تو یہ بیسیکلی بات ہوتی ہے بوسٹ اپ ہوتے آپ کے اکانومی کے اندر آپ کے پاس آپ کے اکانومی کے پاس کچھ پڑا وی نہیں ہے آپ کے اپنی ساخت کچھ ہے نہیں اور آپ ہمیں یہ بات کرے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے کہ ایران کیوں انڈیا سے کرے سیستر ملک نے چلنا ہے انڈیا نے بھی چلنا ہے ایران نے بھی چلنا ہے رشیا نے بھی چلنا ہے انہوں نے یہ ٹیزوں کو یوٹیلائز کرنے وہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سیستر پڑے ہیں ان کے انڈیا سے انڈیا کی ایشیا کے پاس سے اکانومی بوسٹ ہوتی ہے آکے پورا سنٹرل ایشیا انڈیا رن کرتا ہے آکے پاکستان کے پاس کیا ہے آہاں انڈیا کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں آپ کے اس کچھ پڑا نہیں ہے آپ پر ٹرٹک ہو کے ٹھیک ہے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں وہ ہم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں ہونا بنتے ہیں اور ہم کریں گے لیکن on ground realities اگر آپ اس کے اوپر آکے دیکھیں چیزوں کے اوپر آکے سرچ آؤٹ کریں کہ کیوں انڈیا اتنا آنکھیں دکھا رہے ہیں امریکہ کو بھی وید افیٹ تو آپ کو سائی ڈیٹیل سامنے پدر چل جائیں گے کیوں ہیلا ڈالا کچھ پاکستانی اکثر یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ ایران ایک مسلم کنٹری ہو کر انڈیا کو اس طرح کی آفرت کیسے کر سکتا ہے ایران کو ایراک کو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہانڈیا کے طرف ان کا جھکاو ہنا چاہیے آپ کے پاس 20 دن کا تیل پڑے 20 دن کا انڈیا کے پاس اگلی 3 سال کا تیل پڑے پاکستان کے لئے میں کہتا ہوں یہاں پہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں صدقہ خرات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی وجہ سے کر دیتے ہیں شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کا تو ریٹرن ملے گا لیکن پاکستان کے لئے کوئی کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے مطلب کہ دار صرف خدا کا ہے تب ہی وہ صدقہ خیریت کرتے ہیں لیکن ان کو تو خدا کا بھی دار نظر نہیں آرہا وہ تو بے شک نہیں ہے اور یہ بھی دکھاوے کے لئے کرتے ہیں مطلب آٹے کے تہلے وغیرہ دیکھے ساتھ پکچرز بنا کے وہ بینر وغیرہ لگوا کے دکھاوے کے لئے ہر چیزی دکھاوہ بنی ہوئی ہے تو مطلب کہ ہم پھر کیا کریں گے یا تو کرزہ چھوڑ دیں یا اپنے ملک کو خود انڈیپینڈنٹ ہو کے ٹھیک کریں یا کسی اور سے کرزہ مانگ لیں تو بھائیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کلپ کٹ کٹ کر میں نے بنائی ہے بہت زیادہ محنت لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اپینین کی بات کریں تو بھائی صاحب پاکستانی بھارت سے بہت زیادہ ابھی پیار کرنے لگے ہیں اور یہ بات الگ ہے کہ پاکستانیوں کی کچھ مجبوری رہی ہوں گی برنا پاکستانی ہمیشہ بھارت کو آئے دن گالیاں دیتے تھے موڈی کو گالیاں دیتے تھے بھارت کو گالیاں دیتے تھے ہو سکتا ہے پاکستانیوں کی جب سوچ کچھ الگ ہوگی ابھی کچھ الگ ہے حالاتی کچھ پاکستان کے ایسے ہیں بڑتی مہنگائی نے پاکستانیوں کی کمر توڑ دی ہے اور پاکستان کے حکمران ایس مجھے ایس کر رہے ہیں انہیں کوئی جنتہ کی پریگی نہیں ہے کہ جنتہ ہماری بھونک کی مر رہی ہے جنتہ ہماری کیا چاہتی ہے پاکستان کے لوگ ابھی بھارت سے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں ہاتھ ملانا چاہتے ہیں اور بھارت کے ساتھ میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں جو پیاج وہ چاس سو روپے کلو دو سو ڈھائیس روپے کلو لے رہے ہیں وہی پیاج ہونے دس روپے یا پندرہ بیس روپے کلو ملے گی جب بھارت سے دوستی ہو جائے گی تو پاکستان کی عوام اس بات کو جانتی ہے اور کچھ پاکستانی یوٹیورز ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑے وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تب ہی تو وہ بھارت کے بارے میں فیکٹ کی باتیں کرتے ہیں سچائے کی بارے میں بات کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو میرا سلوٹ ہے جو پاکستان کو بھارت سے جوڑنا چاہتے ہیں ہمارے جتنے بھی ریلیشن ہیں لڑائی چھگڑے کے ان کو ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو میں امید کردہ ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور آپ کے کیا اپینین ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سکسے نہ لکھنا نہ بھولیں تو چلئے میں ملتا ہوں اس کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے رام رام جی